اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام سنس خیریت سے ہوں گے آج کے دن علامہ اقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے طلبہ کے لیے ایک نہیں دو نہیں تینی بلکہ چار چار امپورٹن اپ ڈیٹس آئی ہیں جن کے بارے میں آج کی سوڈی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائنگ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساب سے پہلی اور امپورٹن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً تقریباً 80% ایسے طالبین جو ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں ان کے سوالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کا ایک ہی آنسر بنے گا ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اور ہمیں ابھی تک ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ملا تو ہم کیا کریں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا ایڈمیشن بھی ابھی پینڈنگ کے اندر ہے لیکن ہمارے ورکشاپ کا شروع آیا ہوا ہے تو ہم اپنی ورکشاپ کس طریقے سے اٹینڈ کریں تیسرا یہ کہ ہمارا ایڈمیشن بھی کنفرم ہو چکا ہے ایڈمیشن کنفرم ہو جانے کے بعد یوزر نیم اور پاسفرٹ بھی ہمارا سی ایم ایس کا آ چکا ہے تو ابھی ایل ایس کا پاسفرٹ ہمیں یونیورسٹی کب تک بھیجے گی یہ جتنے بھی سوال آپ پوچھ رہے ہیں پاسفرٹ کے حوالے سے تو اس کیوپر میں تقریبا جب سے ورکشاپ سٹارٹ ہوئی ہیں آپ کو ایک ہی ریپلائی کر رہا ہوں کہ فسٹ افعال آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہونا لازمی ہے ایڈمیشن کنفرم ہو جانے کے بعد آپ کے پاس اگر آپ کے سی ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسفرٹ ہے پھر جو نیکسٹ سٹیپ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقہی دفتر والوں کو ایمیل کرنی ہے ایمیل کریں گے تو وہ آپ کو ایمیل کے طرح ہی آپ کو پاسفرٹ دے دیں گے اور موبائل نمبر کے اوپر بھی میسج آ جائے گا مزید آپ ویٹ نہ کریں وہ ویڈیو دے کر اپنی ایمیل کر کے اپنا پاسفرٹ جا وہ حاصل کر کے اپنی ورکشاپ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری جو دوسری اپ ڈیٹ ہے وہ ٹیوٹر لسٹ کے حوالے سے ہے پچھلے ایک دو دن سے یونیورسٹی نے ٹیوٹر لسٹ ہے وہ ریموف کرتی ہے لیکن پھر دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہے تو میٹرک ایف آئی کوم کی جو ٹیوٹر لسٹ ہے وہ تقریبا دسمبر کے اندر کمپلیٹلی طور پر اپلوڈ ہو جائے گی باقی بی اے بی کوم بی ایس بی ایٹ اور ماسٹر کی جو ٹیوٹر لسٹ ہے وہ علامہ اقبال اوپن جنوری کے مہینی کے اندر اپلوڈ کر دے گی تو آپ نے ٹیوٹر لسٹ کے حوالے سے جنوری تک آپ نے انتظار کرتے رہنا ہے ہماری جو تیسری اپ ڈیٹ ہے وہ ایڈمیشن کنفرمیشن کے حوالے سے ہے کچھ ایسے طالبین ہیں جنہوں نے بی اے بی کوم بی ایس بی ایٹ کے اندر فریش ایڈمیشن لیا تھا لیکن ابھی تک ان کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو ان کے لئے علامہ اقبال اوپن جنوریسٹی کے طرح سے نوٹس یہ ملا ہے کہ جتنے بھی سٹودنٹس ہیں جن کے ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا تو وہ اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس تک انتظار کریں انشاءاللہ اکتیس دسمبر تک آل کلاسز کے فریش ایڈمیشن جو ہیں وہ انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری چوتھی اور آخری اپ ڈیٹ دی موسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ یونیورسٹی نے چھبیس دسمبر سے اپنے اگلا شدول جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے اور اس شدول کے اندر ایک سبجیکٹ یونیورسٹی نے رکھا ہے جو کہ بی ایڈ کا چھاسی سو تیرہ سبجیکٹ ہے ابھی اس میں سپیشل کیا ہے سپیشل یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کی دو ہوتی ہیں صرف ورکشاپ اور پروجیکٹ ہوتا ہے اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو جتنے بھی تعلیم ہیں جن کا چھاسی سو تیرہ سبجیکٹ ہے اور ان کا شدول بھی انڈیویجویل آ جو کہا ہے اور چھبیس دسمبر سے ان کی ورکشاپ میں تو وہ لازمی طور پر چھاسی سو تیرہ کی ورکشاپ اٹینڈ کریں اگر وہ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر پروجیکٹ جمع کروانے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ ڈیریکٹ ہی فیل ہو جائیں گے تو یہ ایک ایپورٹنٹ اناؤسمنٹ تھی تومید ہی ایڈ آپ کا چھلے گئے ہوگی آپ ڈیٹ آپ کا چھلے گئے ہوگی ملتا ہے کہ لوڈی کے اندر تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ